اسلام علیکم دوستو یہ ملاقات رات ڈیڑھ بجے ہوئی جس میں بینزر بھٹو کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی اس میں شامل تھے ندیم تاج نے بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا یہ سنتے ہی بینزر بھٹو کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے ندیم تاج سے کہا کہ آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے ندیم تاج نے جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشاں ہو جائے گا اس پر بینزر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کریں آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں آئی ایس آئی کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے ستائیس دسمبر کی صبح بینزر ساڑھے آٹھ بجے بیدار ہوئیں نو بجے انہوں نے ناشتہ کیا ڈائی گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزائی سے ملاقات کرنے گئیں ایک بجے وزرداری ہاؤس واپس آئیں انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی ساپہر کے وقت بینزر گاڑیوں کے کافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئیں اس گاڑیوں میں سب سے آگے ٹیوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توکیر کائرہ تھے ان کے بالکل پیچھے بینزر کی سفیر رنگی گاڑی تھی ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے دو ٹیوٹا گوگ پیک اپ ٹرک چل رہے تھے بینزر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جعویدو رحمان اور دائیں جانب ایس ایس پی میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے درمیانی نشیست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم وست میں بینزر اور دائیں جانب بینزر کی پلیٹیکل سیکٹری نحید خان بیٹھی تھی دو بچ گر پندرہ منٹ پر بینزر کا کافلہ فیضاباد جنکشن پہنچا دو بچ گر چھپن منٹ پر بینزر کا کافلہ لیاقت روڈ پر آیا اور لیاقت باگ کے وی آئی پی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا اسی وقت بینزر کھڑی ہوئی اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور ان کا سلام قبول کر رہی تھی اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر اہستہ اہستہ چر رہی تھی بینزر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں تین بج کا سولہ منٹ پر بینزر کے کافلے کو پانچ سے چھ منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے والی چابی نہیں تھی اس دوران بینزر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہی اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا اس کے بعد بینزر نے تقریباً دس ہزار لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی اور پورا علاقہ بینزر زندہ باد اور بینزر وزیر آزم کے ناروں سے گونج اٹھا تقریر کے بعد بینزر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی ان کی کار کافی دیر تک روکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا بھیڑ کو دیکھ کر بینزر کھڑی ہو گئی اور ان کے امرجنسی ہیچ سے ان کے سار اور کندے نظر آنے لگے اس دوران حملہ آور نے اپنی پسٹول نکالی اور بینزر کے سار کا نشانہ لیا ایک سیکیورٹی گار نے اس حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی مگر نہ کام رہا حملہ آور نے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں تین فائر کیے تیسری گولی کے چلتے ہی بینزر سکے بھیج کے نیچے پتھر کی طرح اپنی سیٹ پر گر پڑی اور ان کے سار کا دائیہ حصہ ناہید خان کی گود میں گرا ان کے سارا اور کان سے تیزی سے خون بے رہا تھا اور ان کے خون سے ناہید خان کے سارے کپڑے تار ہو گئے تھے اس دوران خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا دھماکے کی وجہ سے بینزر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے ڈرائیور گاڑی کو لوہے کی ریم پر چلاتے ہوئے راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا ہسپتال پہنچنے کے فوراں بعد بینزر کو سٹریچر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا ان کی نہ تو نبز چاہ رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی اور ٹارچی روشنی سے بھی ان میں حرکت نہیں تھی ان کے سار سے مسلسل خون نکر رہا تھا اور وہاں ایک سفید مادہ نکل آیا تھا موت کے مکمل شواہد ملنے کے باوجود انہیں بچانے کی بھپور کوشش کی جا رہی تھی ایک اور منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالی گئی چھے بجنے سے کچھ منٹ پہلے انہیں اپریشن تھیٹر لے جایا گیا اور ان کا سینہ چاک کیا گیا اور ہاتھوں سے ان کے دل کی مالش کی گئی لیکن کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی چھے بج کر سولہ منٹ پر بینزیر کو مردہ قرار دے دیا گیا اب بات کرتے ہیں کہ کیا بینزیر بھٹو کو اپنی موت کا پہلے سے اندازہ تھا واکستان واپس آنے سے پہلے بینزیر امریکہ کے شہر کولوراڈو میں ایسپن جا رہی تھی تیارے کی میزبان نے بینزیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ تازہ کوکیز کھانے کی پیشکاش کی بینزیر نے شاہستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان دونوں اپنا وزن کم کر رہی ہیں لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ائر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے چند مہینوں میں ہی مر جانا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں